اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھا گئے یہاں پہ نئے آنے والوں کو میں دل سے ویلکم کرتی ہوں اور جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کا وہ دل سے شکریہ اور ان کے لیے دل سے دعائیں اور پیار اچھے جی یہاں ہم جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے اور بس کچھ کام بھی تھا تو سوچھا کہ چلیں جی کام بھی ہو جائے گا اور باہر سے کھانا بھی کھا لیں گے کیونکہ نا یہ دیکھیں گرینری کتنی پیاری ہے نا یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریز بھی ہیں رائس مل جسے کہتے ہیں رائس مل فلور مل یہ سارا کچھ ہے اور کھیت ہیں بڑا فریش سا ہمارا ما شاء اللہ ایری ہے پہلے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے نا تو ویسے ویسے اس کی اکل جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو انسان کی سمجھ بوجھ بڑی ہوتی ہے اکل سے مطلب سمجھ بوجھ تو نا اسی طرح میری بھی سمجھ بوجھ بڑی ہوئی نا تو مجھے ہوا کہ نہیں میں تو لہور کے شور سے اور اس کی علودگی سے نکل کے بڑے فریش ایریے میں رہ رہی ہوں اور اتنا برا نہیں ہے جتنا برا میں پہلے سمجھتی تھی یہ بہت اچھا سا ریسٹورانٹ ہے جی یہ ہمارا فیوریٹ ہے یہاں پہ آکے ہم کھانا کھاتے ہیں بے شک تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے کیونکہ اب جو ہم نے کھانا کہا تھا نا وہ آئی تنک تھری ساؤزنڈ کا تونٹی نائن ہنڈرڈ تھری ساؤزنڈ کے پاس پاس ہی بن گیا تھا تو لیکن بہت مزے کا کھانا ہوتا ہے کچھ بچے اپنی پاکٹ میں نہیں جمع کرتے ہیں کچھ میں کانٹیبیشن کر لیتی ہوں تو وہ نا ہم سب مل کے آکے ایک فیملی کوالیٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ انجائے کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی نا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤں میرے بھی تیسٹ جو ہے نا موں کا تیسٹ وہ تھوڑا سا چینج ہو جائ اپنا ہی پکا پکا کے کھا کھا کے میں بھی تھک جاتی ہوں کیونکہ نا یہ جی میڈم صاحبہ اتر ہی تھی اچھے جی کیونکہ نا میرے ایک تو پیرنٹس نہیں ہیں کہ میں ماں کے گھر جاؤں اور ماں کو کہوں کہ مجھے جی طرح طرح کے کھانے بنا کے کھلاو تو میرا موں کا تیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور وہ اللہ تعالی نے جلدی بھلا لیے ریلیٹیوز کی ویسے ہی شدید ترین کمی ہے جو کہ میں کہتی ہوں کچھ اچھا بھی ہے کچھ برا بھی ہے جو ری یہ وہ اکثریت میں ہے تو جی پس ایسے ہی ہے اچھا ویسے میں یہ سمجھ چیوں کہ جیسے جیسے نا دنیا ماشل ایڈوانس ہوتی گی نا تون تون رشتوں میں دوری پیدا ہوتی گی اب دیکھیں نا شادی کے کارڈ و گیرہ بھی آتے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ نہیں آپ سب کے ریلیٹیوز اچھے ہوں گے لیکن ہمارے اچھے ہیں یا نہیں اچھے ہیں لیکن اب یہ ہوتا یہی ہے کہ جی جتنے مرضی دو سے کوئی مہمان آ رہے ہیں نا وہ شادی ہال میں آئے اور شادی ہال سے ہی نا چلا جائے اور اب تو وہ جسے کہتے ہیں میندی ولیمہ اور براد کٹھائی ہو جاتا ہے تو جی کیا گلا کرنا کسی پہ میری ساس کہتی ہوتی تھی نا میرے بیٹی کو نا ڈبے کا دودھ لگا تو وہ کہتی ہوتی تھی بس دنیا جی پیاری موقع گیاں یہ ڈبے کا دودھ پلانا ہے تو کیا ماں اور بچے میں پیار رہ جانا ہے تو واقعی صحیح بات ہے جب سے امی سے ماما اور ابو سے بابا ٹرانسفر ہوا ہے نا تو 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 نا میں سمجھتی ہوں کہ انسیت پیار اور محبت نا تھوڑا سا کام ہو گیا ماں کا ڈر ختم ہو گیا نہیں بلکہ ماں کی شفقت کام ہو گئی ہے اور باپ کا ڈر ختم ہو گیا ورنہ تو ہوتا تھا نا اب جیسے امی سے ماما بنیں تو جی ماما جی آپ کو تو کسی چیز کا نہیں پتا اور جیسے ابو سے بابا بنیں تو بابا یار بن گئے تو بس جی اب وہی بات ہے نا پھر آہستہ آہستہ ویلیوز ہماری چینج ہوتی گئیں تو بس پیار محبت بھی میں سمجھتی ہوں چینج ہی ہوتا گیا تو یہاں پہ نا میں بنا رہی تھی ماش کی اور چکن ماش کی دال اور چکن ماش کی دال میں نے بوائل کر لی تھی اور چکن کو میں نے بھون لیا تھا جس طرح ہم مسالہ بھونتے ہیں لیکن اس میں یہی رکھنا ہے کہ چکن جو ہے نا وہ ہم نے گول اور چھوٹی بوٹی میں نا بنانا ہے ہڈی والا نہیں ڈلنا یہ میں نے کھائی تھی پتوں کی پیک نا ڈھابا سٹائل ہوٹل ہے ادھر نا تو بہت مجھے گی بلکہ میں نے تو اس کے نا اس شیف سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیسے بنائی ہو اس نے مجھے اپنی ہر کوئی اپنی سیکریٹ ریسپی تو نہیں بتاتا ہے لیکن اس نے مجھے موٹا موٹا بتا دیا تھا جو پھر گھر آ کے میں نے اپنا بھی تھوڑی سی بیچ میں انوینشن کر لی تھی تو جی بڑی مزے کی دال بنتی ہے اب تو بچے خود کہتے ہیں کہ آپ بنایا کریں بلکہ بنائیں اور دل کر رہا وہ دال کھانے کو تو یہ پیاس کچھے پیاس کا نا اور ہری مرچوں کا تیس بہت مزے کا ہو جاتا ہے تو چلیں جی آپ سب کا بہت شکریہ اور دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو ف اللہ حافظ